خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کو بڑا دھچکا لگ گیا ہے نون لیگ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی ہے نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی مظفر علی شیخ نے پارٹی پالیسی سے بغاوت کر دی ہے مظفر علی شیخ کی سپیشل کمیٹی ون میں شرکت تین مساودات قانون کی منظوری کا بھی حصہ بن گئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے اخلاق باجوا اخلاق باجوا بتائیے گا خطرے کی گھنٹی بج گئی نون لیگ کے لیے جی بکل صدرہ یہ آج مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی مظفر علی شیخ نے پارٹی قیادر سے بغاوت کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کی سپیشل کمیٹی ون میں بقیدہ طور پر شرکت کی نہ صرف شرکت کی بلکہ قانون سازی کے عمل کا بھی حصہ بن گئے اور انہوں نے آج تین مسافتات قانون کی منظوری بھی دی مسلم لیگ نون نے سپیشل کمیٹی ون کا بائیکارٹ کر رکھا ہے مسلم لیگ نون نے کمیٹی کو غیر آئینی اور اسے قائدہ ضعبط کے خلاف وردی قرار دے کر اسے بائیکارٹ کیا ہوا ہے تیرہ رکنی سپیشل کمیٹی ون میں مسلم لیگ نون کے دو میمبران مظفر علی شیخ اور بیگم زکیہ شاہ نواز کے نام شامل کیے گئے تھے مگر پارٹی قیادر کے حدایہ پر ان میمبران نے پہلے تو صیفے دیئے مگر آج سپیشل کمیٹی ون کے ہونے والے جلاس میں مظفر علی شیخ نے پارٹی قیادر سے بغاوت کرتے ہوئے شرکت کی اور یہ جو شرکت ہے یہ لاہور نیوز نے یہ خبر بریک کی تھی کہ وزیراعظم اور چودری برادران کے درمیان جو ہونے والی ملاقات تھی اس میں چودری پرویز علی کو پنجاب کی وکٹ پر کھلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور ان کو مدان میں اتارا گیا تھا آج یہ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ مظفر علی شیخ نے پارٹی قیادر سے بغاوت کرتے ہوئے آج پنجاب سمجلی کی سپیشل کمیٹی نمبر پار میں موسیقی دون میں بغاوت پورٹ پڑی ہے شکریہ آخلاق احمد بازوہ